عبران خان اپنی ایک ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ انہیں مائنس ون کیا جا رہا ہے اس کے بعد گجرہ والا کے ایک دلسے میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں مائنس ون کرنا چاہ رہی ہے پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے دوسرے رہنماؤں کی طرف سے میڈیا کے اوپر یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ مائنس ون کے فارمولے کو قبول نہیں کرتے ہیں لوگ اس بات کو ریسپونٹ کرتے ہوئے سرکوں پر نکل آتے ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر احتجاج دیکھنے کو ملتے ہیں تین دن تک پیٹر پر مسلسل ٹینٹس لے جاتا ہے کہ مائنس ون نامنظور آخر یہ مائنس ون کیا ہے مائنس ون بیچھنٹنگ ٹیکٹیکل آوسٹین یہ تینوں ایک ہی چیز کے تین روخ ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ مائنس ون سے کیا مراد ہے کہ اب پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں کبھی کوئی آسائیڈ سٹینٹ ہوا ہے جس میں پولیٹیکل لیڈرز کو مائنس ون کیا گیا ہو مائنس ون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا کوئی بھی لفظ آپ کو پولیٹیکل سائنس یا کسی بھی اور پولیٹیکل فلسفی کے اندر نہیں نظر آئے گا بلکہ یہ لفظ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھتے ہوئے مختلف انسیڈنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے اور اس کو سمجھنا بھی پاکستان کے ناظر میں پڑے گا پاکستان کے ناظر میں مائنس ون سے مراد ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو اس کے پارٹی سے اس طرح نکالا جائے کہ اس کی ساری پارٹی ویسے کی ویسے رہے اور سٹرکچر ویسے کا ویسے مینٹین رہے لیکن وہ ایک شخص کسی بھی وجوہات پر اس کی کچھ وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو پساننا ہو یا وہ اپنی پاپولارٹی لوگوں کے سامنے لوس کر چکا ہو یا کوئی بھی ایسی ریزن جس کی وجہ سے اس کو نکالنا ناغذیر ہو جائے سو اس لیے مائنس ون سے مراد ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کسی ایک شخص کا نکال لینا جبکہ پورا کا پورا پولیٹیکل سٹرکچر ویسے کا ویسے ہی مینٹین رکھا جائے اور پارٹی کو اور باقی سارے سٹرکچر محفوظ رکھا جائے اگر ہم پاکستان کی ہسٹری کی طرف دیکھتے ہیں تو یوب خان مائنس ون کے پہلے وکٹم پائے جاتے ہیں نائٹنگ سسٹی ایٹ اور سسٹی نائن میں جب جماعت اسلامی اور مختلف پارٹیز اس پاکستان کے اندر جب بنگالی یہ احتجاج کر رہے تھے تو پورے پاکستان میں لاؤ این آرڈر سٹیشن خراب ہونے کا خطرہ تھا اب اس تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایوب خان کو حکومت سے نکال لیے جاتا ہے اور پورا سٹرکچر ویسے ہی محفوظ کرتے ہوئے یایہ خان کی ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے تو یہ پاکستان میں مائنس ون پولیسی کا پہلے مثال تھی اس کے بعد آپ کو مائنس بھٹو بھی ملتا ہے جس کے اندر پیپل پارٹی کے اندر سے بھٹو کو سزائے موت کے ذریعے نکال دیا جاتا ہے اگر اس چیز کو ہم مزید آگے لے کے آتے ہیں تو دوہزار گیارہ میں میمو گرڈ سکنڈل میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زرداری کو قیانی جنرل قیانی اپنی کسی پرسنل چپکلش کی وجہ سے نکالنا چاہ رہے تھے جس کے وجہ سے انہوں نے ایک خط لکھا تھا امریکن جنرل کو پھر اس کے بعد ریسنٹلی دو بڑے پولیٹیکل پارٹیز اس میں ایمکیو ایم اور اس میں سیلتاو حسین اور نون لکھ میں سے نواز شریف کو ٹیکنکلی باہر نکالا گیا ہے یعنی کہ مائنس ون کیا گیا ہے دونوں پارٹیز کے اندر سے سو ہسٹری سے ہمیں یہ بات سامنے نظر آتی ہے کہ پاکستان میں مختلف پارٹیز کے لیڈران کو مائنس ون کیا گیا ہے اور ویچ ہنٹنگ، ٹیکٹیکل فیلئر یہ تمام اسی چیز کے ہی دوسرے نام ہیں ہم مائنس ون کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کا نیریٹیف دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امراند کان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر مختلف کیسز اس لیے بنائے گئے ہیں کہ انہیں مائنس ون کیا جا سکیں اب اس کیسز کے اندر ایک تو توشہ خانہ کیس ہے اس کے علاوہ فورن فرنڈنگ کیس ہے پھر ابھی ریسنٹلی سیون ایٹی ایک انٹی ٹیررزم ایکٹ کے سیکشن سیون کے اندر بھی انہیں بوک کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ توہین عدالت کا کیس بھی ان کے اوپر بنایا گیا ہے پی ٹی آئی کے رہنماوں کے مطابق اسٹیبلشمنٹ امران خان کی پاپولارٹی سے ڈر گئی ہے اور امپورٹنڈ گورنمنٹ کو بچانے کے لیے امران خان کو مائنس ون کرنا چاہ رہی ہے اور انہیں یہ بھی خطرہ ہے کہ امران خان آنے والے الیکشز میں دو تہائی اکثریت کے ساتھ حکومت واپس حاصل کر لیں گے اس دیوے امران خان کو حکومت سے نکالنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ڈیفرنٹ کیس بنائے گئے ہیں اگر ہم لیگل ایکسپیٹس کی رہے رہے ہیں تو ان کے مطابق جو زیادہ تر کیسز ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور ان سے امران خان کو کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ وہ مائنڈ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جس سے کچھ خاص حاصل ہونے والا نہیں ہے لیکن جو دو کیسز ہیں ایک سیون ایٹی اے والا اور دوسرا توہین عدالت والا وہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر سزا ہو سکتی ہے اور چھ مینے کی سزا کے علاوہ انہیں تا عمر ناہلی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس تیہے توہین عدالت کا کیس اور انٹی ٹیررزم ایکٹ والا کیس انتہائی امپورٹنٹ پی ڈی ایم کا نیریٹیو دیکھتے ہیں تو ان کے مطابق کیسز کا ہونا ہر سیاسی پارٹی کے لیے ایک سیاسی حقیقت ہے اور عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا سامنا کرے اب ایٹی اے کیسز کے اندر جو جی ایٹی بنائی گئی تھی انہوں نے تین دفعہ عمران خان کو طلب کیا ہے لیکن عمران خان تینوں دفعہ وہاں نہیں گئے ہیں اب جی ایٹی کے ساتھ کوپریٹ نہ کرنا اس کیسز کو مزید خراب کرنے کے مترادف ہے اس کے علاوہ توہین عدالت کیسز کے اندر بھی عمران خان نے ابھی تک معافی نہیں مانگی ہے جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ اگر غیر مشروط معافی عمران خان مانگتے ہیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا اور توہین عدالت کیس شاید ختم کر دیا جائے لیکن عمران خان نے ابھی تک غیر مشروط معافی کا اعلان نہیں کیا تو ان تمام باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان ایک ایروگنٹ سیاسدان کا کردار ادا کر رہے ہیں اور پاپولاریٹی کے سیڈی کے اوپر لائن آرڈر کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مائنس ون فارمولے کو صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور ایٹرک بیچنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تاکہ اپنی پاپولاریٹی کو منٹین رکھا جا سکے ایک فیصلے سے زیادہ ایپورٹنڈ ہوتی ہے لوگوں کی رائے اور اس ویڈیو کے اختدام پر ہم یہ فیصلہ لوگوں پر چھوڑتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی مائنس ون کی سٹریٹرجی صرف ایک سیاسی چال ہے یا اس کے بیچے واقعی اسٹیبلشمنٹ ہے جو عمران خان کو باقی لیڈران جیسے کہ نواز شریف و یوب خان کی طرح مائنس ون کرنا چاہ رہی ہے اپنی فیڈبیک دنہ نہیں بھولے گا